بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسپیکٹر جمشیت سیریز نوویل کالا شیطان باب نمبر سکھ شیطانی الفاظ لوگ سرکرس کے دروازوں سے باہر نکل رہے تھے حال خالی ہوتا جا رہا تھا لیکن دروازوں پر اس قدر رج تھا کہ باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا ایسے میں یہ لوگ اپنی اپنی گرسیوں پر بد بنے بیٹھے تھے کیا ہوا پروفیسر انسپیکٹر جمشیت بولے چلو جمشیت یہاں سے نکلو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ شیطانی سرکس ہو شیطانی سرکس پروفیسر انکل یہ نام تو کسی نوویل کا بھی ہو سکتا ہے فاروق نے ہوش ہو کر کہا لیکن پھر سنجیدہ محول کو محسوس کر کے اس کی مسکراہت بچ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پروفیسر میں جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں گھر چل کر کہوں گا اب میں ایک منٹ کے لیے بھی یہاں نہیں رکھ سکتا چلدی چلو بہت اچھا تو پھر آئیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے دروازے سے نکلنے میں انہیں تقریبا پانچ منٹ لگے خدا خدا کر کے وہ کاروں تک پہنچے اور اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے پروفیسر داور نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا آپ لوگ میرے گھر چل رہے ہیں بکیا باتیں وہی ہوں گی لیکن پروفیسر صاحب باتیں تو میرے گھر میں بھی ہو سکتی ہیں نہیں جمشید تم نہیں جانتے پروفیسر داور کا لہجہ پرسرار تھا سب حیران تھے کہ پروفیسر کو کیا ہو گیا ہے آخر یہ چھوٹا سا کافلہ روانہ ہوا اور پروفیسر کی تجربہ گاہ پہنچا پھر سب لوگ ڈرانگ روم میں آگئے بھابی صاحبان آپ لوگ اگر چائے تیار کر لیں تو بہت بہتر رہے گا اس وقت ملازمہ کو جگانا کچھ مناسب نہیں ہوگا یہ اقلامی اصولوں کے خلاف ہے ٹھیک ہے بھائی جان آپ فکر نہ کریں شہناز بیگم بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی بیگم جمشید نے بھی ان کا ساتھ دیا ان کے جانے کے بعد انسپیکٹر جمشید پروفیسر داور کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے ہاں تو پروفیسر صاحب اب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس قدر پرسرار کیوں بن رہے ہیں آپ سات رنگ سرکس والے شیطان کے پیروکار ہیں پروفیسر داور بولے اور وہ سب چونک اٹھے کیا مطلب انسپیکٹر جمشید نے کہا یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے اس کا اعلان تو انہوں نے خود کر دیا لیکن جو بات یہ چھپا گئے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ یہ شیطان کی پوجہ کرنے والوں میں سے ہیں کیا دنیا میں کچھ لوگ شیطان کی پوجہ بھی کرنے والے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے شیطان انسان کو سیدھے راستوں سے بھٹکانے پر طلاع ہوا ہے اللہ تعالی نے بھی اسے کھلی اجازت دے رکھی ہے کیونکہ اللہ تعالی اسے بتانا چاہتے ہیں کہ نافرمان لوگ ہی ناکام ہوں گے شیطان تب سے بڑا نافرمان ہے وہ دنیا میں نافرمانوں کی تعداد میں ادافہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے یہ لیکن صرف ان لوگوں کے دلوں میں جن کا ایمان کامل نہیں ہوتا ایسے لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں گویا اس وقت پوری دنیا میں شیطان کے چیلے موجود ہیں ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے انہیں جو کچھ ملتا ہے اپنی کوششوں سے ملتا ہے جان مائیکل اور سرکس کے دوسرے لوگ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں خود ہمارے ملک میں بھی یہ سوچ رکھنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ایسے لوگ بس نام کے مسلمان ہیں ورنہ اندرونی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں نام مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب ہوگا پھر کیوں ساری زندگی ایک ایسے اندے کے خدا کی عبادت کی جائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں یہ لوگ بے دین ہیں ایسے لوگوں سے اسلام کو بہت خطرہ ہے ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیت کرنا چاہیے لیکن انکل اب سرکس میں خوف زدہ کیوں ہو گئے تھے محمود نے حیران ہو کر کہا اس لئے کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ شیطان کے چیلے ہیں اس کے پیروکار ہیں جو کام وہ کرتا ہے وہی کام انہوں نے شروع کر رکھا ہے لہٰذا ایسی کسی جگہ انسان کو خوف زدہ بھی ہو جانا چاہیے اگر مجھے پہلے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں ہرگز سرکس کا رخ نہ کرتا پھر تو میں معافی چاہتا ہوں خان رحمان بولے معافی کی کیا ضرورت ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں میرا خیال ہے آج سے پہلے ایسے شیطانی الفاظ تو کہے ہی نہیں گئے ہوں گے پروفیسر داور نے کہا بلکل نہیں خان رحمان جلدی سے بولے بس تو پھر تم بے قصور ہو لیکن پروفیسر صاحب میں یہ بات ماننے پر تیار نہیں کہ آپ اس بات سے اس حد تک خوف زدہ ہو گئے ہوں ضرور کوئی اور بات ہے انسپیکٹر جمشید نے ان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولا تم بہت چلاک ہو جمشید پروفیسر داور دھیرے سے مذکر آئے پھر اٹھتے ہوئے بولے اچھا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے اور وہ حیران ہوتے ہی رہ گئے کہ پروفیسر کمرے سے کیوں چلے گئے اور کہاں چلے گئے آج تو پروفیسر انکل ہمارے کان کتر رہے ہیں محمود بولا ارے باپ رے فاروق نے بوکھلا کر کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر انہیں اپنی جگہ صحیح سلامت پا کر پر سکون ہو گیا یار اس قدر بے پر کی تو نہ اڑایا کرو اس نے کہا اچھا اب نہیں اڑاؤں گا محمود نے پورے خلوط سے کہا آخر پروفیسر کہاں گئے ہیں خان رحمان بیچین ہو کر بولے پروفیسر صاحب آج واقعی بہت پرسرار بن گئے ہیں خدا خیر کرے انسپیکٹر جمشید بولے ارے پردانہ چونکی یہ ارے کس خوشی میں نکلا تمہارے موں سے فاروق بولا ارے صرف خوشی ہی میں نہیں رنج غم خوف اور پریشانی کے عالم میں بھی نکل سکتا ہے موں سے محمود نے اس کے علم میں ادافع کیا بہت اچھا اردو دان صاحب فاروق نے جلے کٹے لہجے میں کہا اور پھر فردانہ کی طرف مڑا لیکن فردانہ تو اس کی طرف دیکھی نہیں رہی تھی اس کی نظریں تو انسپیکٹر جمشید پر جمی تھی خیر تو ہے یہ مجھے اس طرح کیوں ہورا جا رہا ہے کیا پروفیسر انکل آپ کو سرکس میں اپنی پریشانی کی وعدہ بتا چکے ہیں نہیں انہیں موقع ہی کہاں ملا سرکس کے کھیلوں میں ہم اس قدر ہو گئے تھے کہ پریشانی کا خیال تک نہیں آیا کیوں نہ ہو آخر وہ شیطان کے چیلوں کے کرتب تھے خان رحمان بولے اسی وقت پروفیسر داور اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں تین لفافے تھے انہوں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان لفافوں کو انسپیکٹر جمشید کے آگے ڈال دیا اور بولے جمشید ان دعوت ناموں کو پڑھو میرے خوف کی وجہ سمجھ جاؤ گے انہوں نے لفافوں میں سے دعوت نامیں نکالے اور انہیں کھول کر دیکھا یہ ایک دور دراز کی ایک چھوٹی سی ریاست سے آئے تھے دعوت نامیں ایک ادارے کی طرف سے تھے اس ادارے کا نام ہرٹ اینڈ برٹ سوسائٹی تھا یہ نام لیٹر پیٹ کے اوپر سیاہ حروف میں چھپا ہوا تھا ان حروف کے گرد نیلا ہاشیہ تھا دائیں کو انہیں پر ایک چھوٹی سی چمگادر بنی تھی دعوت نامے کی روح سے ادارے نے پروفیسر کو دعوت دی تھی کہ وہ اس سوسائٹی میں چلے آئیں انہیں ایک لاکھ روپے مہانت تنخواہ دی جائے گی اس کے علاوہ رہائش کے لیے علیشان کوٹھی کار ملازموں کی ایک فوج بھی دی جائے گی اور وہ بھی جس چیز کا مطالبہ کریں گے انہیں دی جائے گی دوسرے خط میں لکھا تھا کہ آپ نے ہمارے پہلے دعوت نامے کا کوئی جواب نہیں دیا مہربانی فرما کا فوراں جواب دیں تیسرے لفافے میں بھی یہی تاقید تھی تینوں خط ایک ہی قسم کے لیٹر پیٹ پر ٹائپ کیے گئے تھے نیچے پروفیسر بلمشا کا نام بھی ٹائپ میں ہی لکھا تھا دستخط نہیں کیے گئے تھے ان دعوت ناموں کو غور سے پڑھنے کے بعد انہوں نے پروفیسر دعوت کی طرف دیکھا انداز ایسا ہی تھا جیسے کچھ سمجھے نہ ہو تو کیا جمشید تم بھی کچھ نہیں سمجھے ان اسپیکٹر جمشید نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر ان تینوں لیٹر پیٹس پر ڈالی اچانک ان کے دماغ میں ایک چھماکہ سا ہوا دوسرے ہی لمحے ان کے موں سے نکلا اوہ اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں محمود فاروق اور فرزانہ اور دوسروں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ ان کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آیا تھا چند لبوں تک گہری خاموشی تاری رہی آخر فاروق کی آواز نے ان سب کو خوش و خواز کے دنیا میں لائیا یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے اس میں یہ الفاظ گنگناہ کر ادا کیے میں سمجھ گیا پروفیسر صاحب ان اسپیکٹر جمشید بولے لیکن اببہ جان ہم بالکل کچھ نہیں سمجھے محمود بولا میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں سمجھے ہو فکر نہ کرو ہاں تو پروفیسر صاحب اب جب کہ آپ یہ دعوت نامیں سب کے سامنے مجھے دکھا چکے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی موجودہ پریشانی انہی دعوت ناموں کی وجہ سے تھی ہاں میں تمہیں یہی پتانا چاہتا تھا کہ مجھے یہ تین عدد خط محصول ہوئے ہیں پہلا خط جب مجھے ملا تھا تو میں نے انہیں انکار میں جواب دینے کے بارے میں سوچا تھا کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ مجھے اپنے ملک سے کس قدر محبت ہے میں اس ملک کے لئے تو مرتے دم تک اجادات کر سکتا ہوں اپنے علم سے کسی دوسرے ملک کو کوئی فائدہ پہچانے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا خاص طور پر غیر مسلم ممالک کو پھر میں نے سوچا جواب دینے کی بھی کیا ضرورت ہے خود یہ خاموش ہو جائیں گے لیکن جلد ہی ان کا دوسرا خط ملا اور پھر تیسرا یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئے لیکن انکل اس میں کوئی پریشانی والی بات نظر تو نہیں آئی آپ کو دوسرے ملک سے ایک دعوت نامہ ملتا ہے آپ وہاں جانا پسند نہیں کرتے بات ختم پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت پیش آگئی فردانہ کے لہجے میں حیرت تھی میں جانتا تھا تم میں سے کوئی یہ سوال ضرور کرے گا لیکن مجھے یہ بھی بات معلوم تھی کہ کم از کم جمشیر یہ سوال نہیں کرے گا کیا مطلب خان رحمان کے موہ سے نکلا مطلب یہ کہ جمشیر ضرور اندازہ لگا چکا ہے کہ کیا معاملہ ہے جی ہاں آپ کا اندازہ درست ہے آپ کو کوئی چہتہ خط بھی ملا ہے یہ ہرڈ اینڈ برڈ سوسائیٹی شاید ملاتمتیں وغیرہ دلانے کی کوئی فرم ہے اس ملت میں کسی ادارے نے یا حکومت نے آپ کی خدمات حاصل کرنے کا پروگرام بنایا ہوگا چنانچہ انہوں نے ہرڈ اینڈ برڈ سوسائیٹی کے ذریعے یہ دعوت نامیں بھیجوائے اس کے بعد چہتہ خطیا تو دھمکی آمیز ہوگا یا اس میں کوئی ایسی تجویز ہوگی جس نے آپ کو فکر مند کر دیا اور یہی بات آپ مجھے بتانا چاہتے تھے کیوں انکل یہی بات ہے فردانہ نے بے قرار ہو کر ان کے طرف دیکھا ہاں جیسا کہ میرا اندازہ تھا جمشیر نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے یہ چہتہ خط بھی دیکھ لو انہوں نے جیب سے ایک اور خط نکال کر دکھایا یہ خط بھی ہرڈ اینڈ برڈ سوسائیٹی کی طرف سے تھا اس کے الفاظ یہ تھے آپ کو اس سے پہلے بھی تین خط لکھے جا چکے ہیں آپ نے ان میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے جس شخص کو بھی دعوت نامیں ارسال کیے اس نے کام کرنا منظور کیا لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور خوب دولت کما رہے ہیں ایک آپ ہے کہ تس سے مس نہیں ہوئے یہ ہمارا آخری خط ہوگا اگر آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا تو پھر نتیجے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی پروفیسر مبلو شاہ یہ خط بھی ٹائپ میں تھا اور نیچے کسی کے دستخط نہیں تھے خط کے الفاظ پڑھ کر وہ خاموش رہ گئے اور گہری سوچ میں گم ہو گئے آخر آپ نے ان کے دعوت ناموں کا جواب کیوں نہیں دیا آپ انکار میں تو جواب دے سکتے تھے خان رحمان نے سوال کیا اس لیے کہ دعوت ناموں کے نیچے پروفیسر مبلو شاہ ضرور لکھا تھا لیکن کسی کے دستخط نہیں تھے لہٰذا ان خطوط کی کوئی حیثیت نہیں پروفیسر داور بولے تو پھر چوتہ خط پا کر آپ پریشان کیوں ہو گئے اس لیے کہ اس میں دھمکی موجود ہے اگر انہیں میری خدمات کی ضرورت ہے تو وہ مجھے باقاعدہ ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دھمکی دینے کا کیا جواز میں ملازمت کروں یا نہ کروں آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ آخری خط کب آیا ہے آج ہی تمہارا فون ملنے سے پہلے محصول ہوا تھا میں اسے پڑھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ تمہارا فون آ گیا اس سے پہلے میں نے ان دعوت ناموں کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن اس خط نے مجھے پریشان کر دیا خیر کوئی بات نہیں اب خبرہ ہی نہیں میں دیکھ لوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں انسپیکٹر جمشید بولے ارے فردانہ کے مو سے اچانا نکلا اس کی آنکھیں حیرہ سے پھیل گئی پھر آ گیا آرے فارغ نے مو بنایا اب کیا ہوا خان رحمان بولے حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز ہم سب سرکس میں تھے کہ اچانک پروفیسر انکل وہاں خوف زدہ ہو گئے جبکہ وہاں بیٹھے تقریباً تین گھنٹے گزر گئے تھے آخر یہ یکہ یک خوف زدہ کیوں ہو گئے تھے اور وہاں سے ہم سب کو سیدھے اپنے گھر کیوں لے آئے یہ بات تو رہ ہی گئی واقعی یہ بات تو رہ ہی گئی ہماری اکلوں پر شاباش پتھر پڑ گئے ہیں محمود نے چنجھلا کر کہا اور پتھر بھی پرانے دمانے کے فردانہ مسکرائی پھر پروفیسر دعور سے بولی آپ نے بتایا نہیں انکل میں کیا بتاؤں اپنے ابباجان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی وہ سمجھ گئے ہیں کیا تم بھول گئیں ان دعوت ناموں کے لینے کے بعد جب جمشید نے میری طرف کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں دیکھا تھا تو میں نے ان سے کیا کہا تھا تو کیا جمشید تم بھی نہیں سمجھے میری یہ بات سن کر انہوں نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا اور پھر تینوں خطوط کو دوبارہ دیکھ کر وہ اگدم چونک اٹھے تھے اور پھر ان کے موں سے اوہ نکل گیا پروفیسر دعور کہتے چلے گئے اس کا مطلب ہے ان تینوں خطوط کا کوئی نہ کوئی تعلق اس سرکت سے ضرور ہے فردانہ نے کوئی کوئی انداز میں کہا اور ان چاروں نے خط اپنی طرف گھسیت لیے دوسرے ہی لمحے سب ان خطوط پر چھک گئے اور بغور انہیں پڑھنے اور دیکھنے لگے پروفیسر دعور اور انسپیکٹر جمشید شوق انداز میں مسکرانے لگے سسپینس میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا انسپیکٹر جمشید سیریز نوویل کالا شیطان کا اگلا باب سیاہ چمگادر جو جو وہ ان خطوط کو پڑھتے اور غور سے دیکھتے گئے ان کی الجن بڑھتی چلی گئی الجن اس لیے تھی کہ آخر ان خطوط میں اور سرکس میں کیا تعلق ہے اسی عالم میں کئی منٹ گزر گئے لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے ابباجان آخر میں ایک نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اچالک فاروق نے سر اٹھاتے ہوئے کہا ویری گوڈ شکر ہے تم میں سے کوئی تو کسی نتیجے پر پہنچا میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم سب کو سانپ سو گیا ہے انسپیکٹر جمشید خوش ہو کر بولے محمود اور فردانہ اسے تیز نظروں سے کھوڑنے لگے چلو پھر بتاؤ تم نے کیا نتیجہ نکالا یہ کہ آج ہم سب کی اکلیں گھاس چڑھنے چلی گئی ہیں لا حولا ولا قوتا فردانہ نے بھنا کر کہا یہ نتیجہ نکالا ہے تم نے محمود بھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا ان حالات میں اس سے اچھا نتیجہ اور کیا نکالا جا سکتا ہے فاروق شریر انداز میں مسکر آیا فردانہ کم از کم مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی انسپیکٹر جمشید کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو پھر آپ کو ایسی امید کس سے تھی اباجان فاروق حیران ہو کر بولا بھئی جمشید ان کا بھی کیا قصور سبھی لوگ سرکس کے کھیلوں میں اس قدر مہو ہو گئے تھے کہ وہ بات نوٹ ہی نہیں کر سکے جو میں نے نوٹ کر لی اور بعد میں ان خطوط کو دیکھ کر تمہیں بھی وہ بات یاد آگئی خاص طور پر وہ آخری کھیل میں تو لوگوں کی مہویت انتہا کو پہنچ گئی تھی پھر بھلا یہ بیچارے کس طرح وہ چیز دیکھ سکتے ہیں انکل آپ ہمیں بیچارہ کہہ رہے ہیں فردانہ حیران ہو کر بولی تو اور کیا کہوں فروفیصل دعور مسکرائے میں درہ ایک فون کر لوں انسپیکٹر جمشید نے کہا اور فون پر کسی کے نمبر گھومانے لگے سلسلہ فوراں ہی مل گیا انہوں نے کچھ ہدایات دی اور ریسیور رکھ دیا دراصل انہوں نے پروفیصل دعور کی تجربہ گاہ کے گرد سیاہ لباس والے مقرر کرنے کی ہدایات دی تھی کیا تمہارا خیال ہے وہ لوگ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے پروفیصل دعور پریشان ہو کر بولے ضروری نہیں میں نے یہ اقدام احتیاط کے طور پر کیا ہے اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ہم صبح سویرے سرکس کے منیجر سے ملاقات کریں گے جان مائیکل سے بھی ملیں گے پھر پورے سرکس کا ایک چکر لگائیں گے اگر مجھے وہ چیز دوسروں کے کپڑوں پر بھی نظر آئی جو جان مائیکل کے کپڑوں پر نظر آئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خطرہ واقعی آپ کے سر پر ہے اس صورت میں میں سخت قسم کے حفاظتی اقدامات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا اور ممکن ہوا تو سرکس کا بوریا بستر بندوا کر ملک سے نکلوا دوں گا ورنہ صرف ایک جان مائیکل سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انسپیکٹر جمشید کہتے چلے گئے کیا آپ ہمیں بالکل کچھ نہیں بتائیں گے نہیں میرا خیال ہے تم تینوں نے اپنی آنکھوں کو کھولنا چھوڑ دیا ہے تم میری ہدایات کو بھول گئے ہو کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہر چیز کا بغور جائد علیہ کرو کیا کیا چیز کو اچھی طرح دیکھا بالا کرو چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سی معمولی بات پر بھی توجہ دیا کرو بعض اوقات یہی معمولی چیزیں کسی کیس کو حل کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو پیچھتگیاں بڑھ جاتی ہیں پروفیسر صاحب کو چار ختم چکے ہیں یہ ان کی ذہانت ہے کہ انہوں نے ان خطوط کو بغور پڑھا اور دیکھا لہذا سرکس دیکھنے کے دوران انہوں نے ایک خاص چیز کو دیکھ کر شدید پریشانی محسوس کی دوسری طرف میں نے چوکے ان خطوط کو پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن سرکس کے دوران آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے رکھے تھے اس لیے میں نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا جو ان خطوط کو دیکھنے کے بعد میری مددگار بنی یعنی میں نے یہ جان لیا کہ اس سرکس کے کم از کم ایک آدمی کا دعلق ان خطوط سے ضرور ہے میں سمجھ گئے باجان آپ ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ کل ہم آپ کے ساتھ سترنگ سرکس میں جائیں اور اس چیز کو خود نوٹ کر کے خطوط سے تعلق ثابت کریں یہی بات ہے نا فرزانہ نے جلدی جلدی کہا ہاں یہ اندادہ تمہارا ٹھیک ہے فرزانہ جو ٹھہری سارے اندادے تو غلط نہیں ہو سکتے اس کے فاروق نے جل بن کر کہا تو تم کیوں جل رہے ہو فرزانہ ہس کے بولی جلتا ہے میرا جوتا فاروق نے اس کی نکر اداری اور سب مسکرانے لگے بھائی جمشید سرکس کے معاملے میں مجھے بھی شریک کرو خان رحمان بولے جبکہ میں معافی جاؤں گا کیونکہ میں ان دنوں بہت مصروف ہوں پروفیسر داؤد بولے ٹھیک ہے ہمیں کوئی ادراج نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سترنگ سرکس میں ہمیں ایک کیس دینے والی ہے محمود نے کہا اور سب مسکران دیئے یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے انسپیکٹر جمشید نے کہا جی کیا مطلب آپ اور کیس ملنے کے خیال سے پریشان ہو جائیں بات کچھ عجیب سی ہے یہ بات نہیں پریشانی اس بات کی ہے کہ کہیں اس کیس میں پروفیسر صاحب نہ اُلت جائیں کیونکہ تانہ بانہ بھی ایک دور درات کے چھوٹے سے ملک تک جا پہنچتا ہے وہ ملک کسی طرح بھی غیر جانب دار ملک ہے اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کیا آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں احتیاط اختیار کرنی پڑے گی ہاں شاید اس کا امکان ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سب اندازے سیلے سے غلط ہوں اور وہ لوگ پروفیسر صاحب کو کچھ بھی نہ کہیں رسپیکٹر جمشید بولے تو پھر ہم رات کو یہیں کیونکہ اٹھا جائیں تاکہ پروفیسر انکل ہر طرح سے بے فکر ہو جائیں فرزارہ نے تجویز پیش کی ہاں یہ ٹھیک رہے گا پروفیسر خوش ہو کر بولے خیر یوں ہی صحیح خان رحمان اور ان کی بیوی بچوں نے بھی رات وہیں گزارنے کا فیصلہ گیا بچوں نے اس فیصلے پر خوب ہی خوشی کا احضار گیا پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بچے ایک کمرے میں رات گزاریں گے اور بڑے دوسرے کمرے میں پوٹی اور تجربگاہ کے تمام دروازے اندر سے بند کر لئے گئے اس وقت تک سادہ لیپاس والے پہنچ چکے تھے انسپیکٹر جمشید نے انہیں چند ہدایات دی اور اپنی کمرے میں آ گئے لیکن ان کی امیدوں کے خلاف رات کا باقی حصہ بلکل خیریہ سے گزرا صبح ناشتے کے بعد وہ سرکس کی طرف روانہ ہو گئے کوٹی اور تجربگاہ ابھی تک سادہ لیپاس والوں کی زیریں نگرانی تھی اس کے باوجود انسپیکٹر جمشید کی ہدایات کے مطابق پروفیسر دعود اور شاہستان نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا یہ کمرہ بہت محفوظ تھا سرکس کے لیے ایک بہت بڑا میدان لیا گیا تھا لکڑی کے دروازے تک لگائے گئے تھے اور خاردار تاروں سے چار دیواری بنائی گئی تھی بڑے دروازے پر انہیں دو چوکیدار نظر آئے وہ کاروں سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھے تو چوکیدار چونک کر انہیں دیکھنے لگا دراصل وہ بہت صبح صویرے آ گئے تھے شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس وقت ملنے آ جائے گا کیا بات ہے جناب ہمیں مینیجر صاحب سے ملنا ہے لیکن وہ تو ابھی سو رہے ہیں ایک چوکیدار نے کہا کوئی بات نہیں انہیں جگہ دو ان سے کہو پولیس کے کچھ آدمی ملاقات کرنا چاہتے ہیں پولیس دونے چوکیداروں کے موں سے نکلا ہاں اچھی بات ہے میں ان کے اسسسٹنٹ کو خبر کرتا ہوں ٹھیک ہے ان میں سے ایک چوکیدار اندر جلا گیا دوسرا دروازے پر ہی کھڑا رہ گیا انہیں دروازے پر کھڑا رہنا پڑا تقریباً پانچ منٹ کے بعد چوکیدار آتا نظر آیا اس کے ساتھ ایک لمبے قط کا آدمی بھی تھا یہ بھی غیر ملکی تھا نزدیک آنے پر اس نے انہیں حیرت بری نظروں سے دیکھا اور بولا آپ کا تعلق پولیس سے ہے جی ہاں ہم وردی میں نہیں ہیں کہیے تو اپنا کارڈ دکھا دوں جی ہاں ضرور اس نے کہا انہوں نے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا اس نے کارڈ پڑھا اور پھر بولا میرا نام ایلن پو ہے میں مینجر مسٹر سکارڈ کا نائب ہوں اس نے تعریف کر آیا اور مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھایا ان اسپیٹر دن فرید نے اسے ہاتھ ملایا اور پھر اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے اندر ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے ایک طرف سرکس کے جانور بھی نظر آئے ان میں ہاتھی بھی موجود تھے خیموں کے درمیان چلتے ہوئے ایلن پو آخر کے ایک خیمے میں داخل ہو گیا انہیں اس نے باہر ہی اٹھائنے کا اشارہ کیا تھا پھر باہر نکلا اور انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا انہوں نے دیکھا اندر ایک بہت موڑے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں نین بھری تھی جسم پر ابھی تک رات کا لباس تھا اس نے بیٹھے بیٹھے ہی ان سے ہاتھ ملایا اور بولا مجھے حیرت ہے جناب اس قدر صبح صویرے آپ نے یہاں آنے کی ذہمت کی آپ کے کل کے پروگرام میں نے بھی دیکھے ہیں آپ نے جان مائیکل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے میں اپنے ملک کی زمین پر ایسے لوگوں کا وجود نہ پسند کرتا ہوں جو ہمارے مذہب کا مزاق اڑائیں ان کا مذہب کچھ بھی ہو مجھے اس سے غرض نہیں وہ اپنے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا لیکن کمراہ کر دینے والے پروپاکنڈے کو اجازت ہرگیز نہیں دی جائے گی میں جانتا ہوں میرے ملک میں کمزور خیالات اور کمزور ایمان کے لوگ بے تہاشا ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بہت زیادہ تعلیمی آفتہ لوگوں کی بھی ہے اور کچھ تعداد غریبوں کی بھی جو غربت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ سکتے ہیں لہذا میں رات بھر پریشان رہا اسی لیے صبح صویرے یہاں آ گیا آپ اپنا فیصلہ سنائیے یہاں تک کہہ کر انسپیکٹر جمشت خاموش ہو گئے میں بھرے مجمع میں ہی جان مائیکل پر پابندی لگا چکا ہوں مسٹر اسکارٹ نے پرسکون آواز میں کہا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنا اتمنان چاہتا ہوں جان مائیکل سے خود بھی ملنا چاہتا ہوں اس پورے سرکس کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں اور سب سے اہم بات کہ مجھے یہ بتائیے کہ رات والا کھیل ہاتھ کی صفائی تھا یا ہیپٹانیزم کا کمال دیکھئے جناب آپ کی تمام باتوں کے جواب تو دے سکتا ہوں اور آپ کی دوسری ہدایات پر بھی عمل کر سکتا ہوں لیکن یہ رات نہیں بتایا جا سکتا کیوں انسپیکٹر جمشت نے ناخشگوار لہجے میں کہا اس لیے کہ یہ ایک کاروباری رات ہے اگر ہم یہ رات دوسروں کو بتانا شروع کر دیں گے تو ہماری سرکس کی مقبولیت کس طرح رہ سکتی ہے دوسرے سرکس والے بھی اس قسم کے کھیل دکھاتے نظر آئیں گے یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ رات دوسروں تک نہیں جائے گا مجھے افسوس ہے میں اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکوں گا اس نے کندھے اچھکائے خیر آپ کی مرضی پہلے میں جان مائیکل سے ملنا چاہوں گا معاف کیجئے گا جناب ہم جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں اپنے لیے ایک وکیل کا بندوبست کر لیتے ہیں کیونکہ ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ہمارے حقوق کیا ہیں یا ہم پر کیا کچھ ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اس لئے ہم وکیل کی خدمات سے فائدہ اٹھا دے ہیں اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کس حد تک اختیارات رکھتے ہیں اور یہ کہ مجھے آپ کو سرکت دکھانے کے علاوہ باقی باتیں بھی بتانی چاہیے یا نہیں اس بارے میں ہمیں ہمارا وکیل ہی کچھ بتا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے وکیل کو فون کر کے بلا لیں ابھی وہ اپنے گھر میں ہی ہوگا اگر وہ نہ آ سکے تو اسے میرا نام بتا دیں شاید وہ آپ کو فون پر ہی بتا دے گا کہ میں سرکت کا معاینہ کر سکتا ہوں یا نہیں انسپیکٹر جمشید نے لاپروائی سے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جناب کہ آپ معاینہ کا وقت شام کو تیع کر لیں مسٹر اسکارٹ نے نرم آواز میں کہا ہرگز نہیں اگر میں نے جان مائیکل کی زبان سے اپنے مذہب کے بارے میں اولاد الفاظ نہ سنے ہوتے تو ہمیں کبھی بھی سرکت کے معاینے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن ان حالات میں میں فوری معاینہ کروں گا اور جان مائیکل دے ملاقات بھی ویسے مسٹر اسکارٹ اس سرکت کا مالک کون ہے کیا وہ بھی یہی موجود ہے جی نہیں وہ سرکت کے ساتھ نہیں رہتے ان کا نام روجر ڈین ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور کیا ان کا گھر ریاست شیکوں میں ہیں ان اسپیکٹر جمشید چپتے ہوئے لہجے میں بولے اوہ آپ کو کیسے معلوم ہوا مسٹر اسکارٹ نے حیرت برے لہجے میں کہا محمود فاروق فردانہ اور خان رحمان نے بھی چونکر ان کی طرف دیکھا شیکوں وہی ریاست تھی جس کے ایک کمپنی ہرڈ اینڈ برڈز اچائیڈ نے پروفیسر دعوت کو چار خدود کے قیدے اور یہ دھمکی نما دعوت دی تھی کہ وہ ان کے لئے اپنی خدمات وقت کر دیں آپ میری معلومات کے بارے میں پریشان نہ ہوں مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سرکت کے تمام لوگ بھی شیکوں کے ہی ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے شاید آپ نے دفتر خارجہ میں ہمارے کاغذات دیکھ کر آئے ہیں انہوں نے اسے گھوڑتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں بات اندازے میں بڑی آسان ہی دلگا لیا کرتا ہوں مہربان ہی برما کر آپ اپنے وکیل کو فون کریں میسٹر اسکارٹ خیمے میں رکھے فون پر وکیل کے نمبر ڈائل کرنے لگا شاید انہیں آردی دور پر فون لگا دیا گیا تھا دو منٹ کی کوشش کے بعد کہیں جا کر سلسلہ ملا میسٹر اسکارٹ وکیل سے گفتگو کرنے لگا آغن نے اس نے نصیبہ رکھتے ہوئے کہا وکیل صاحب آ رہے ہیں انہوں نے ہدایات کی ہے کہ جب تک وہ نہ پہنچ جائیں آپ کو معاینہ نہ کرنے دیا جائے ٹھیک ہے چونکہ یہ سرکر سے غیر ملکی فرم کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے میں آپ کے وکیل کو مطمئن کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا معاملہ اگر ملکی فرم کا ہوتا تو اس وقت تک میں معاینہ شروع کر چکا ہوتا انسپیکٹر جمشید نے کہا آخر آپ دیکھنا کیا جاتے ہیں خدا جانے میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں وہ بربڑائے مسٹر اسکارٹ اور ایلن پو انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اسی وقت انسپیکٹر جمشید کو کوئی خیال آیا انہوں نے مسٹر اسکارٹ کسے کہا میں ایک دو فون کر سکتا ہوں ضرور کیجئے وہ بولا انہوں نے پہلے تو محمود فردانہ اور فاروق کے اسکولوں میں فون کیے اور انہیں یہ تلع دی کہ یہ تینوں آج نہیں آ سکیں گے اگر آئے تو لیٹ آئیں گے اس کے بعد انہوں نے اکرام کے نمبر ڈائل کیے اور خفیہ الفاظ میں بولے اکرام میں اس وقت سترنگ سرکس میں موجود ہوں سرکس کا معاینہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں جی بہت بہتر میں سمجھ گیا دوسری طرف سے دبی آواز میں کہا گیا اور انہوں نے نصیبہ رکھ دیا ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ سرکس کی نگرانی شروع کر دی جائے آخر خدا خدا کر کے وکیل صاحب وہاں پہنچے انہوں نے انسپیکٹر جمشید کو دیکھا اور بولے آپ سرکس کو معاینہ کس لئے کرنا چاہتے ہیں رات کے پروگرام میں خدا سے انکار کا پروپیکنڈا کیا گیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں اس قسم کا لٹریچر اشتہار وغیرہ تو موجود نہیں جو ایسا نظریہ پھیلانے کے کام آسکیں گویا یہ معاینہ ایک خاص قسم کی تلاشی ہے یہی سمجھ لیں دیکھئے انسپیکٹر صاحب اس ادارے نے میری خدمات حاصل کی ہیں اس لئے میرا فرض ہے کہ ملکی قانون کے مطابق میں ان کے حقوق کی حفاظت کروں یہ خیال کیے بغیر کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے دین کیا ہے ان کے خیالات کیا ہیں آپ کا خیال بلکل ٹھیک ہے انسپیکٹر جمشید مذکرائے تو پھر آپ کو تلاشی سے پہلے تلاشی کے وارنڈ دکھانا ہوں گے اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تلاشی دینا ہوگی وارنڈ تو میرے پاس نہیں لیکن میں وارنڈ کے بغیر تلاشی لینے کا حق رکھتا ہوں انسپیکٹر جمشید بولے اچھا وہ کیسے وکیل نے مذہب اڑانے والے لہشے میں کہا اس طرح یہ کہہ کر انہوں نے اپنا خطوصی اجادت نامہ وکیل کے سامنے کر دیا وکیلوں سے حیرت بھنی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا ٹھیک ہے جناب آپ بے شک تلاشی لے سکتے ہیں وکیل نے کہا لیکن پہلے آپ ہماری تلاشی تو لے لیں انسپیکٹر جمشید مسکرائے اس کی ضرورت نہیں صدر مملکت کسی معمولی آدمی کو ایسا اجادت نامہ نہیں دے سکتے مسٹر اسکارٹ اور ایلن پورٹ بہت حیران تھے کہ یہ کیا ماجرہ ہے وکیل یہ کا یک کیوں بدل گیا وکیل نے انہیں صورت بدائی اور یہ کہتے ہوئے خیمے سے نکل گئے آپ ان کی ہر ہدایت پر عمل کرنے پر مجبور ہیں وکیل کے جانے کے بعد مسٹر اسکارٹ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پہلے میں جان مائیکل کو یہاں بلاوں جی ہاں انسپیکٹر جمشید نے کہا پانچ منٹ کے بعد جان مائیکل خیمے میں داخل ہوا اس کے چہرے پہ قدرے چھنجلاہٹ کے اثار تھے یہ کیا وقت ہے ملاقات کا اس کا موہ مسٹر اسکارٹ کی طرف تھا انسپیکٹر جمشید کو یہی وقت مناسب معلوم ہوا مسٹر اسکارٹ نے ناخشگوار لہجے میں کہا اب جان مائیکل ان کی طرف مڑا اور مزاک اڑانے والے لہجے میں بولا فرمائیے جناب آپ کے کن سوالات کی جوابات دوں انسپیکٹر جمشید نے اسے نظر بھر کر دیکھا اس وقت وہ اس لباس میں نہیں تھا جس میں رات کے کھیل کے وقت تھا تاہم رات والے لباس اور اس لباس میں ایک مشتر کا چیز موجود تھی اور اس چیز پر محمود فاروق و فردانہ کی نظریں جم کر رہ گئیں آنے واحد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ پروفیسر دعود سرکس میں پریشان کیوں ہو گئے تھے اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کے والد نے وہ کیا چیز نوٹ کی تھی جو وہ نہیں دیکھ سکے تھے اب انہیں معلوم ہو گیا تھا جان مائیکل کے کپڑوں پر دائیں طرف جیب کے اوپر ایک سیاہ چمگادر بنی ہوئی تھی دوستو انسپیکٹر جمشید سیریز کی نوویل کالا شہدان کا اگلا باب فرزانہ کا سوال ان کے ذہن علج سے گئے دو ہی باتیں ہو سکتی تھی یا تو جان مائیکل کا دعلق ہرڈ اینڈ برڈ سسائٹی دے ہے یا چمگادر صرف ایک اتفاق تھا لیکن اگر یہ اتفاق تھا تو بہت حیرت انگیز تھا کیونکہ خطوط پر بنی ہوئی چمگادروں میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ سوچ کے سمندر میں غوتے نہیں لگا سکتے تھے جان مائیکل ان کے سامنے موجود تھا اور چہرے پر سوالیا نشان سجائے ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا آخر انسپیکٹر جمشید بولے رات جو آپ نے پرگرام پیش کیا کیا ہر ملک میں پیش کرتے ہیں جی ہاں لیکن یہ پرگرام ہر ملک میں صرف ایک بار پیش کیا جاتا ہے اس نے کہا ہر ملک کے ہر شہر میں یا صرف ایک شہر میں انہوں نے کہا صرف ایک شہر میں ہر ملک کے سب سے بڑے شہر میں یہ کھیل پیش کرتا ہوں اوہ اور وہ الفاظ بھی کہتے ہیں جو رات کو کہتے ہیں جی نہیں نہ جانے کل مجھے اچانک کیا ہو گیا تھا کسی مسلم ملک میں میں نے یہ الفاظ کہنے کی کوشش نہیں کی غیر مسلم ممالک میں بھی احتیاط کرتا ہوں رات شاید میرا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا اس نے پرسکون آواز میں چواب دیا ہم اچھا ہرڈ اینڈ بیرڈ سوسائشٹری سے آپ کا کیا تعلق ہے اچانک سوال کیا گیا محمود وردانہ اور فاروق کی نظریں اس لمحے اپنے پوری طرح جم گئیں انہوں نے دیکھا نہ صرف جان مایکل بڑھ کے مسٹر اسکارٹ اور ایلن پو کی آنکھوں میں بھی حیرت کے دیے جل اٹھے میرا براہ راست ہرڈ اینڈ بیرڈ سوسائشٹری سے کوئی تعلق نہیں یہ سوسائشٹری لوگوں کو ملازمت دلاتی ہے میں جن دنوں بیکار تھا ان دنوں میں نے بھی اس سوسائشٹری کی خدمات حاصل کی تھی یہ لوگ کمیشن دیتے ہیں جیسے ملازمت دلوائیں اس سے بھی اور جس کے ہاں ملازم رکھوائیں اس سے بھی چنانچہ میں نے ان کی کوشش سے اس سرکس میں ملازم ہوا ہوں جان مایکل نے وضاحت کی جی ہاں ان دنوں ہمیں سرکس کے لیے کچھ اچھے فنکاروں کی ضرورت تھی کیونکہ ہمارے چند بڑے ملازم بات ہو گئے تھے اس لیے ہم نے ہرڈ اینڈ بیرڈ سوسائیٹی کی خدمات حاصل کی اور ان کی کوششوں سے ہمیں جان مایکل ہی نہیں کچھ اور فنکار بھی ملے مسٹر اسکارٹ نے جان مایکل کی تائید کی چلیے میں نے مانا آپ لوگوں کا یہ بیان بلکل درست ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مسٹر جان مایکل اپنے کپڑوں پر سیاہ چمکادر کیوں بنواتے ہیں اوہ آپ غلط سمجھے جان مایکل فوراں بولا کیا مطلب میں یہ چمکادر اپنے کپڑوں پر بنواتا نہیں بلکہ مجھے یہ بنی بنائی ہرڈ اینڈ برڈ سسائیٹی سے ملی ہے وہ ہر اس آدمی کو جیسے بھی ملازمت دلواتے ہیں ایسی بہت سی چمکادریں دیتے ہیں وہ انہیں اپنے کپڑوں پر سلوا لیا کریں اس طرح انہیں بہت شہرت ملتی ہے لوگ بھی ان کے احسان کا خیال کرتے ہوئے چمکادر لگا لیتے ہیں اوہ تو یہ بات ہے انسپیکٹر جمشیر نے چونکتے ہوئے انداز میں کہا پھر وہ مسٹر اسکارٹ کے طرف مڑے ان فرکاروں کے نام بتائیے جو مسٹر جان مائیکل کے بعد آپ کو ہرڈ اینڈ برڈ سسائیٹی کے ذریعے ملے ہیں ایسے تین آدمی ہیں ڈالی ٹام اور بینگو مسٹر اسکارٹ نے بتایا ان تینوں کو فوری طور پر یہاں بلوائیں جی بہتر مسٹر اسکارٹ نے کہا اور اپنے نائب ایلن پو کو اشارہ کیا وہ غیمے سے باہر نکل گیا کیا ان تینوں نے رات کو کوئی کھیل پیش کیا تھا جی نہیں ان کی باری آج کے پرگرام میں ہیں آپ کو شاید معلوم ہے کہ ہم ہر روز نئے کھیل دکھاتے ہیں روزانہ ایک ہی قسم کے کھیل نہیں دکھاتے میں جانتا ہوں ان اسپرٹر جمشید نے کہا چند منٹ کے بعد ڈالی ٹام اور بینگو اندر داخل ہوئے ڈالی انیس بیس سال کی ایک صحت مندر کی تھی ٹام ایک نوجوان آدمی تھا اور بینگو ادھیڑ مر ان تینوں کی آنکھیں نیلی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان تینوں کے کپڑوں پر بھی چمکاتڑیں لگی ہوئی ہیں ان سے سوالات کر کے بھی وہی باتیں معلوم ہوئی جو جان مائیکلی نے بتا چکا تھا ٹھیک ہے اب میں سرکس کا گھوم پھر کر معاینہ کروں گا بہت بہتر مسٹر ایلن پو آپ کو پوری طرح سے سرکس دکھائیں گے میری موجودگی ضروری تو نہیں جی نہیں ان اسپیکٹر جمشید نے کہا اور اٹھ کر خیمے سے باہت کی طرف نکلے فردانہ بول پڑی ایک منٹ ابباجان وہ اس کی آواز لنکا چونک اٹھے اور مر کر اس کی جانب دیکھنے لگے فردانہ دھیرے سے مسکرائی اور پھر بولی مسٹر اسکارٹ کل ہال میں تو آپ کی آواز بہت موٹی اور بھرائی ہوئی لگ رہی تھی اس وقت آپ بہت باریک آواز میں باتیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آواز کو پریسرار بنا کر پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ اثر ہو اس نے کہا بہت بہت شکریہ فردانہ بولی اور ان اسپیکٹر جمشید مذکراتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے دوسرے ان کے پیچھے نکلے ان میں ایلن پو بھی تھا باہر نکلتے ہی ان اسپیکٹر جمشید نے دبی آواز میں کہا اس سے پہلے وہ خیمے کے اندر انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ سرکس کے لوگ اردو زبان آسین سے بول نہیں سکتے تھے فردانہ تمہارا سوال لا جواب تھا کیا مطلب فردانہ چونک پڑی گویا تمہیں خود بھی معلوم نہیں کہ تمہارا سوال کسے حاصل آجواب تھا انہوں نے خوش ہو کر کہا جی نہیں تو میں نے تو یوں ہی ایک سوال پوچھ لیا تھا اور مجھے اچانک ہی یہ بات یاد آگئی تھی کہ کل تو ہم منیجر صاحب کی بھرائی ہوئے آواز سن رہے تھے اس وقت یہ اتنی باریک کیوں ہو گئی بس یہی خیال آتے ہی میں نے سوال پوچھ لیا فردانہ نے وضاحت کی اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ تمہارا سوال بہت لا جواب تھا انسپیکٹر جمشید بدستور نسکرا رہے تھے دوستوں یہ تھا انسپیکٹر جمشید سیریز کے نوبل کالا شیطان کا تیسرا حصہ نوبل آپ کو کیسا لگ رہا ہے اپنی رائے کا اتھار ضرور کیچے کا مجھے اس کا انتظار رہتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل ساہر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والے ہر نئے نوبل آپ کو ملتے رہیں شکریہ اللہ حافظ